اسلام علیکم آج بی ایس کیمسٹری اور بی ایس پروگرامز کی میرٹ لسٹ لکھی ہیں ازاد کشمیر یونیورسٹی میں سو آج ہم دیکھیں گے بی ایس کیمسٹری جو ازاد کشمیر کی یونیورسٹی میں اس کی میرٹ لسٹ لکھی ہے ہم بی ایس کیمسٹری کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا میرٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ سٹاپ ہو گیا اور دیکھیں گے کہ کون سے ایگریگیٹ والے سٹورنٹس جو ہیں وہ بی ایس کیمسٹری میں آ سکے ہیں اور کون کون سے سٹوڈنس اس میں نہیں آ سکے ابھی تو یہ پہلی میرٹ لسٹ لگی ہے جن سٹوڈنس کے نائم ابھی بی ایس کیمسٹری میں نہیں آئے وہ سیکنڈ اور تھرڈ میرٹ لسٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیکنڈ میرٹ لسٹ بھی لگے گی اور تھرڈ میرٹ لسٹ بھی لگے گی آج جو میرٹ لسٹ لگی ہے وہ اوپن میرٹ لسٹ ہے جنہوں نے اوپن میرٹ پہ اپلائے کیا تھا جن سٹوڈنس نے ان کی میرٹ لسٹ لگی ہے باقی جو میریٹس لسٹ ہیں وہ بعد میں رگے گی تو آپ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو کچھ ٹائم کے لیے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنے سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹوٹل جیسٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں فیفٹی ٹو سٹوڈنٹس اوپن میریٹ میں فیفٹی ٹو سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہوئے ہیں جو پہلی سٹوڈنٹ ہے جس کا میریٹ بن رہا ہے نائنٹی فائف پوائنٹ تھری سیٹس یہ فرس نمبر پہ سٹوڈنٹس آ رہی ہے اور اس کے بعد نائنٹی فائف پوائنٹ زیرو زیرو یہ سٹوڈنٹ جو ہے سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے اور یہ دونوں گرلز ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی نیچے پوائنٹس کے لحاظ سے پوائنٹس کے ساتھ یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے لیکن نائنٹی فائف سے یہ میریٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور نائنٹی فائف والے صرف دو ہی سٹوڈنٹس ہیں اس کے بعد نائنٹی فور والے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تین پھر نائنٹی تھری والے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور نائنٹی ٹو والے سٹوڈنٹ پھر نائنٹی وان والے سٹوڈنٹ زیادہ ہیں اب نائنٹی وان والے سٹوڈنٹ جتنے بھی بہت زیادہ ہیں ان میں صرف و صرف پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے پوائنٹ کے ڈیفرنس کے لحاظ سے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں اب جن میں پوائنٹس کا ڈیفرنس زیادہ ہو جائے گا وہ سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے اور جن میں پوائنٹس کا ڈیفرنس مطلب کہ جن کا نائنٹی پوائنٹ نائن بن جائے گا وہ سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہو جائے گا جن کا نائنٹی پوائنٹ ایٹ بن جائے گا وہ سٹوڈنٹس ریجیکٹ ہو جائے گا اگر وہ لاس پہ آ رہے ہیں اب یہاں پہ 95 سے سٹارٹ ہوئے اس کے بعد 94 بھی ہے 93 92 91 اور 90% تک سٹورنٹس بہت زیادہ یہاں پہ ہیں 27 سٹورنٹس جو ہیں وہ 91 تک 91 تک ان کے میرٹ آ رہا ہے 27 سٹورنٹ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرٹ بی ایس کیمسٹری کا بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے 91 پہ 27 آ رہے ہیں اس کے بعد 90 والے سٹورنٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 90 والے سٹورنٹس بہت زیادہ ہیں 90 والے سٹورنٹس کی بھی لائن لگی ہوئی ہے جو 90 والے سٹورنٹس ہیں ان میں بھی زیادہ تار پوائنٹس کا ڈیفرنس آ رہا ہے جیسے کہ ایک سٹورنٹ کا ہے 90.64 اور دوسرے کا بھی آ رہا ہے 90.64 دیکھیں بہت زیادہ مقابلہ یہاں پہ جا رہا ہے 90.64 سٹورنٹس کا آ رہا ہے دوسرے تیسرے سٹورنٹ کا بھی یہی ہے پھر 90.59 پھر 90.55 اس طریقے سے پوائنٹس کے لیا سے ڈیفرنس آ رہا ہے جو لاسٹ ٹورنٹ ہے جو 52 نمبر پہ جو سٹورنٹ لاسٹ آ رہا ہے اس کا میرٹ بن رہا ہے 89.36 اب یہاں پہ 95 سے میرٹ سٹارٹ ہوا اور 89.36 پہ یہ میرٹ کلوز ہو رہا ہے 95 پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور 89 پہ کلوز ہو رہا ہے بہت قریب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت قریب ہی 90 کے قریب گریب ہی ہے کلوز ہو رہا ہے 89 بس 90 کے قریب ہی ہے لیکن پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے پوائنٹس کا ڈیفرنس بہت زیادہ میرٹ کرتا ہے یہاں پہ جو میرٹ لسٹ لگتی ہیں اب ایم بی بی ایس کے جب میرٹ لسٹ لگے گی وہاں پہ بھی پوائنٹس کے ڈیفرنس کے لیاز سے کوئی 0.001 پوائنٹ کے لیاز سے بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں سٹورنٹس یہاں پہ بھی یہی کام ہوتا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ ہائی میرٹ تو نہیں ہوتا جتنا کہ ایم بی بی ایس میں ہوتا ہے حالانکہ یہاں بس بی ایس کے میسٹری میں بھی ہائی ہوتا ہے میرٹ اس کے بعد جو ہائی میرٹ ہوتا ہے وہ آ رہا ہے بی ایس انگلیش بی ایس انگلیش میں بھی میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور آج ہم نے بی ایس کے میسٹری کے بارے میں ڈسکس کیا ہے بی ایس کے میسٹری کے میرٹ کے بارے میں ہم نے فول انفورمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب جن سٹوڈنٹس کا اس میں سیلیکشن نہیں ہوا ابھی وہ سیکنڈ میریٹ لسٹ کا اور تھرڈ میریٹ لسٹ کا ویٹ کریں اس میں ٹینٹھ اور ایف ایسی کے مارکس دونوں شامل ہو رہے ہیں